ہریانہ کی نئی راجنیتک پارٹی کا اپچارک گٹھن نو دسمبر کو ہو جائے گا پارٹی کے گٹھن کے لیے ایک بار پھر سے جیند میں ریلی کرنے کا نرنے لیا گیا ہے انڈین نیشنل لوگ دل کے باغی نیتا دگویجے چوٹالا نے شرصہ میں یہ جان کری دی دگویجے چوٹالا نے بتایا کہ نئی پارٹی کے گٹھن کو لے کر کارے کرتاؤں میں بھاری اتصا ہے نئی پارٹی کے نام کو لے کر کئی طرح کے پستاؤں پر وچار کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ نئی پارٹی کے چناف چند کا فیصلہ چناف ایوگ دوارہ کیا جائے گا دگویجے چوٹالا نے کہا کہ وہ ہریانہ کی سب ہی سیٹوں پر چناف لڑنے میں سکشم ہیں اس کے باوجود وہ ایک جیسی سوچ والی گیر بھاجپا گیر کانگریس پارٹیوں میں تال مل کے پخش میں ہیں مقصد جو نئی پارٹی کا نرمان ہو رہا ہے وہ ساون یگے میں سب کی آہوٹی ڈلے اور وہ تب ہی سمبب ہے کہ جب سب ہی لوگوں کو نمنطرن پہنچ جائے نو تاریخ کے لیے تو گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور جیسے بیاشادی کے لیے چاہو ہوتا ہے گھر میں کوئی تحار کے لیے چاہو ہوتا ہے ویسی لوگوں میں چاہو ہے اپنے لادلے دشن چوٹالا کو لوگ آشرباد دینے اجے سنگھ جی کا ساتھ دینے اور چودری یوم پرکاش چوٹالا اور چودری دیویلال جی کے دکھائے رستے پر چل کر ہریانہ کی سیوہ کرنے کے لیے جو نئے سورج کا ادھے ہونے جا رہا ہے اس ہونی اگے میں اپنی ہوتی ڈالنے کے لیے لوگ آئیں گے اور ان کو نمنطرن پہنچانے کے لیے ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ گاؤں کور دن میں پندرہ بیس گاؤں ہر روز کور کر کر کیونکہ رورل بیگراؤں سے یہ پارٹی جڑی ہوئی ہے گاؤں دیہات کے زیادہ ترے لوگوں کو نمنطرن ملے اور وہاں پہنچے ایسا آگ کرنے گا یہ احتیاسک ریلی ہوگی ہریانہ کے احتیاس میں ریسنٹ اسٹری میں پرانہ تو میں نہیں کہہ سکتا کوئی سیونٹیز میں ایٹیز میں ہوئی ہو چودری دیویلال جی کے جمانے میں مگر ریسنٹ اسٹری میں یا میں نے اور آپ نے اپنے جیون میں اس سے بڑی ریلی نہیں دیکھی ہوگی بیچ میں کیا لگے گا اور وہ ساری باتیں اس پہ چل رہی ہیں اور جو چن ہیں وہ چن ہیں وہ الیکشن کمیشن آپشنز آپ کو دیتا ہے اس کے اندر سے چیند کر کر کے آپ کو شاید ان کو کچھ آپشنز بھیجنے پڑتے ہیں اس کے بعد وہ ایک لمبی پرکریہ گیا ہے الیکشن کمیشن شاید اس میں مہینہ یا کچھ سمجھ لیتا ہے گٹ بندن کا بھی کوئی اچھتے اس پہ بات کرنے کا بھی کوئی اچھتے نہیں ہیں کیونکہ پہلے پارٹی تو فرم ہو اور ہم سکشم ہے نبی کی نبی سیٹوں پر اور دس کی دس لوگ سبا سیٹوں پر چناؤ لڑنے کیلئے آج پورے پردیش میں جن سمرتن مل رہا ہے مگر ہماری ایک سوچ رہی ہے کہ جو الائنس ہونے چاہیے وہ راشتری اس طرح پر ہونے چاہیے راشتری اس طرح پر ایک ایسا گٹ بندن مننا چاہیے جس سے کی باجپا اور کانگریس سے پیچھا چھوڑایا جاست اور اس کے اندر جن لائک مائنڈڈ لوگوں کو ساتھ لانا پڑے گا تو پھر اس سے ہمیں کوئی ہشکشات بھی نہیں ہوگی سوچ راجنیتی میں اگر کوئی اس طرح کی بات دوشن جی جیسے لوگ جو کر رہے ہیں آج کے دن تو پھر وہ تابیلے جو ہے اور لوگ ان کی اس لئے پرشنسہ کرتے ہیں ارون کیجریوال خود کا جو موٹو رہا ہے اس سوچ راجنیتی راجنیتی کو صاف کرنا دوشت پنے سے بچانا گنڈا گردی سے دور کرنا کرپشن سے دور کرنا ان سارے وشیوں پر انہیں بہت کام کیا ہے اور دوشن جی کا بھی یہ موٹو رہا ہے تو لائک مائنڈڈ پیپل اگر ایک دوسرے کی ٹھیک طریقے سے ان کے سرحہ نہ کریں تو اس میں کوئی طرح نہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکیں دھنیواد